موسیقی مول بٹو زرداری صاحب نے بہت اچھی تقریر کی اکثر تجزیہ کاروں کا یہی خیال ہے سیاسی کیریئر بھی انہوں نے لانچ کیا لیکن اس تقریر میں کچھ چونکا دینے والی حیران کن باتیں بھی کی آئیے اس میں سے ایک بات آپ کو سناتے ہیں مدر افسوس آج بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا اور اس دفعہ انہوں نے نیک ہلاری اجاد کر دیا ہے آج بھی وہ جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کبھی وہ میمو گیٹ کا سہارا لیتے ہیں کبھی وہ ہماری ہی انسٹیوشنز کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں آج بھی وہ ایک بھار پھر جمہوریت کو تباہ کرنے پتلے ہیں مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جی ہاں یہ تھے بلاول بٹو زرداری صاحب چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی جو کہہ رہے تھے کہ ایک نیا کھیل چل رہے ہیں کچھ نئے کھلاڑی آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کسی کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے اور انہوں نے سبق نہیں سیکھا کس نے سبق نہیں سیکھا کون لوگ ہیں یہ یہ جانتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ایکسپرٹ اور ایکسپیرینس پینل بیٹھا ہے تارک عظیم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے انفرمیشن کو بہت اچھی طرح ڈی سائفر بھی کرتے ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ان کے گہرائی تک پہن جاتے ہیں سمسان بخاری صاحب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹ سے اسلام آباس سوڈیو میں موجود ہیں اور سردار عاصف احمد علی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ لہور سے جوائن کر رہے ہیں سمسان بخاری صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی پارٹی کے چیئر پرسن صاحب نے یہ بات کی کہ آج بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا نیک لاری لارے ہیں کون لوگ ہیں جنہوں نے سبق نہیں سیکھا دیکھیں ایشی صاحب اس میں بڑی کلیر بات ہے یہ کوئی ابحام کی بات نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ادارہ کوئی انسٹیوشن کوئی جماعت نہ کلی طور پر اچھی ہوتی ہے اور نہ کلی طور پر بری ہوتی ہے ہر جگہ پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو جمہوریت کے خلاف ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور رہے گا وہ ایڈوکیٹی اس چیز کے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کو کچھ نہیں دیتی تو وہ جو بھی مائنڈ سیٹ جہاں جہاں بھی موجود ہے ان کا اشارہ اس کے طرف تھا مگر افسوس آج بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا ہے کس کو بتا رہے ہیں کس نے سبق نہیں سیکھا ہے سیاسی جماعتوں نے اسی مائنڈ سیٹ کی بات کر نہیں بھئی میں آپ کو اکرز کروں عرشت صاحب میرے بھائی دو بڑے محترم ہیں اور سردار صاحب میرے بڑے بھائی ہیں ہم ایک علاقہ سے ہیں تارک صاحب سے بھی بہت قربت ہے یہ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں انہوں نے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے میں کہہ چکا ہوں جو ہر جماعت میں ہر انسٹیوشن میں موجود ہے جن کی رائے میں اس ملک میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم چلیں جماعت اور انسٹیوشنز کا تارک عظیم صاحب یہ جو اشارہ تھا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آیا اور مجھ جیسے بہت سے ہم عام پاکستانی جن کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ کون سے ادارے اور کون سی جماعتیں ہیں جن کی مائنڈ سیٹ ہے اور جن کی طرف بلاول صاحب بھی اشارہ کرے تھے کون ہے یہ اتنے بھولے آپ بھی نہیں لوگ اتنے بھولے کہ نہ سمجھ سکے انہوں نے ایک ٹھیک بات کی ہے انہوں نے ایک کھلاڑی کی بات کی ہے صاف اشارہ جو ہے ان کا قادری صاحب کی طرف ہے جن کو لانچ کیا گیا اس طرف تو اب کس نے لانچ کیا یہ شاید سوچنے کی بات ہے کانکی صاحب ملک کا درد لے کے آئے ہیں سمجھتے ہیں وہ بلکل سمجھتے ہیں لیکن اس طریقے سے وہ لانچ کرنے لگے ہیں لانچ کیا جاتا ہے لوگوں کو انفارسٹنی بدقسمتی ہے ملکی کے بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں میں لاولزداری صاحب سے ہمارے سیاسی اختلافات کے باوجود ان سے اگری کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو لانچ کیا جاتا ہے اور ان کو جس طریقے سے لانچ کیا گیا کہاں سے آئے ہیں کانیڈین سٹیزن پاکستان آکے پاکستان کو سبق دے رہے ہیں آپ کا تو ایکسپیڈینس بھی رہا ہے ڈپلومیٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کا باہر بھی آپ نے کافی آر سکتا ہے کانیڈین سٹیزن کی اوٹ کیا ہوتی ہے کچھ ایلیجینس کس کے ساتھ لویلٹی تو جی لویلٹی کانیڈینس بھی تیک اوٹس تو دا کوین بکر کوینیز دا ہیڈ دا سٹیٹ دے رہی نا اچھا لویلٹی ادھر ہے چلی باہر اس پہ آتے ہیں لیکن آپ بھی وہ ادارے کی جو بات ہو رہی ہے سبق سیکھا ڈائریکٹ ہم نہیں بتا سکتے پن پنڈ نہیں کر سکتے کون لوگ یہ لانچ کرتے ہیں جو لوگ ان کو جی سپونسر کرتے رہے ہیں جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا جہاں پہ جا کے انہوں نے تقاریر کی کہ بلاسمی لا فر اگزامپل جو ہے اپلائی نہیں کرتا نان مسلم پہ اب اسی کو آپ دیکھ لیں شاید ان کو پرابلم کوئی آتی ہے اردو میں جمہوریت پسند ایجنڈا ہے جمہوریت پسند ان کا بھی سیلیکٹیو مرالیٹی ہے وہ کئی جگہ سے گزر کے جاتے ہیں جب پاکستان آتے ہیں تو میں اٹلیس بارہ کنٹریز تو گناہ سکتا ہوں آپ کو جس کے اوپر سے فلائی کر کے وہ آتے ہیں ہمارے دوست ممالک ہیں جہاں میں کبھی جمہوریت نہیں ہوئی لیکن آپ اور میں کبھی نہیں سنیں گے ان کے بارے میں کہ وہ لوگ ان کو کٹیسائز کریں یا کہیں کہ جی وہاں پہ جمہوریت آنی چاہیے ان کے بارے میں تو کبھی آپ جمہوریت کا لفظ بھی سنیں گے پاکستان کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ ہر وقت جمہوریت چاہتے ہیں ہم پاکستانی بھی جمہوریت سے محبت کریں سردار عاصف عمرل صاحب آپ سب سے زیادہ ایکسپیرینس سیاستدان ہیں سمسان بخاری صاحب نے بھی یہی کہا کہ شاید آپ اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اشارہ کس طرف تھا اور جس مائنڈ سیٹ کی طرف سمسان بخاری صاحب نے کہا کچھ ادارے اور کچھ جماعتوں میں کون سے ادارے ہیں کون سی جماعتیں جن میں یہ مائنڈ سیٹ ہے عرصت صاحب یہ دونوں میرے بڑے قریبی دوست آپ کے ساتھ آپ کے ممان ہیں آج میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں اور کسی کی دل عراضی نہیں کرنا چاہتا بلاول بھٹو صاحب میرا ان سے وابستگی جب یہ بچپن سے ہے میں بینیزی صاحبہ محترمہ بڑے قریب تھا بہت شرف ادوار میں ان کا فارمسٹر بھی رہا تھا ان کو بچپن سے میں نے دیکھا ہے اور یہ بڑے نفیس نوجوان ہیں بڑے ایک شرمیلے انسان ہیں اب انہوں نے ایک تقریب فرمائی ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی سنکے کہ انہوں نے اپنا پولٹیکل کیریئر لانچ کیا ہے اور اللہ ان کو اس کیریئر میں سلامت رکھے اور ان کو کامیابیاں آئندہ ہوں مگر جن باتوں پہ انہوں نے جو تفسرہ فرمایا ہے کہ وہ طاقتیں جو جمہوریت کے خلاف ہیں دیکھیں یہاں جمہوریت کے خلاف مجھے تو کوئی ایسی مضبوط اجدارہ ایسا نظر نہیں آتا یا انسا نظر نہیں آتے جو جمہوریت کے کھلے عام مخالفت کریں یہ اور بات ہے کہ ملٹری ڈکٹیٹر کبھی کبھی اٹھتے ہیں وہ بونو پارٹیزم میں ڈلچ کرتے ہیں اور وہ ملک کو ٹیکور کر لیں کیونکہ ہماری آرمی ایک بڑی منظم آرمی ہے ڈسپلنڈ آرمی ہے جس میں چین آف کمانڈ ہے تو وہ اپنے کمانڈر کو نا نہیں کر سکتے یہ پاکستان کی ملٹری ڈکورز کا یہی ریزلٹ ہے جنرل کیانی صاحب تو بارہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جمہوریت سلسل چلنا چاہیے اور جس طرح پانچ سال ایک منٹ میں ذرا ایک منٹ بات مکمل کنا چاہتا تھا جہاں تک جنرل کیانی کا تعلق ہے تین بار انہوں نے جمہوریت کو ڈی ریل ہونے سے بچایا ہے ایک دفعہ الیکشن ریگ ہونے والا تھا ان کی انٹروینشن ہوئی دوسری دوسری بار جب مشرف جنرل مشرف کے خلاف امپیچمنٹ سب اسیمبلیوں نے ریزولوشن پاس کر دی اس وقت جنرل مشرف میں اس بات کا ذاتی طور پر علم ہے کور کمانڈر میٹنگ میں وہ گئے پی ایس اوز کی میٹنگ میں اور وہاں انہوں نے پریزیڈنشل سسٹم پیش کیا اس وقت جنرل کیانی ہی تھے جنرل نے یہ کہا کہ آپ اس نظام کے اندر رہ کے جو دلچائے کریں مگر اس الیکشن کے ریلس کو ہم نہیں اب کون لوگ ہیں کن کی طرف اشارہ ہے جو اب کر رہے ہیں یہ کام اب میں نہیں جانتا کہ ان کی مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ یہ ان کو کیا فیرز ہیں یقیناً ان کو فیرز ہوں گے فیرز ہوں گے چلے سنسام بخاری صاحب سے پوچھیں گے اس فیرز کے بارے میں پوچھیں گے ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے اور سردار آصف احمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو بالکل حالات نہیں ہیں جنرل کیانی جمہوریت پسند ایک چیف آفارمی صاحب جمہوریت کو ڈیرل لنے سے کم از کم تین دفعہ تو ضرور بچایا تو اب یہ بات کہاں سے آگیا یہ خدشہ کہاں سے آگیا یہ جانیں گے ایک وقفہ کے بعد ویلکم بیک ناظرین میں اور آپ ہم عوام بڑے سادہ ہوتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالتر ہوتے ہیں ہم تو سمپل بلیو کرتے ہیں کہ جمہوریت ہوگی تو ہم سب کا فائدہ ہوگا پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی سمجھنے کی کوشش کی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر ان کی بات جلسے کی آپ کو سناتے ہیں اور اس پر گفتگو آگے لے کے چلیں گے کیونکہ سردار آصف احمد علی صاحب نے کہا کہ ایسی چیز بالکل نہیں ہے اور اس دفعہ انہوں نے نیک ہلاری اجاد کر دیا ہے آج بھی وہ جمہوریت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کبھی وہ میمو گیٹ کا سہارہ لیتے ہیں کبھی وہ ہماری ہی انسٹیوشنز کو ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں آج بھی وہ ایک بار پھر جمہوریت کو تباہ کرنے پتلے ہیں مگر ہم یہ نہیں ہونے دیں گے جی سمسان بخاری صاحب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میں سردار آصف احمد علی صاحب اور تاریخ عظیم صاحب سے سمجھ لوں کچھ تو مجھے سمجھائی لیکن سردار آصف احمد علی صاحب کہتے ہیں یہ شاید خدشہ ہے فیر ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جنرل کیانی صاحب نے جمہوریت کو تین دفعہ ڈی ریل ہونے سے بچایا تو یہ خدشہ یہ اشارہ کس کی طرف ہے پھر پہلے پہلے تو مجھے خوشی اس بات سے ہوئی کہ آپ نے کہا کہ عوام اور آپ دونوں سادے ہیں عوام تو سادی ہوگی آپ کس طرح سادے ہوگئے آپ تو ہم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں میں بھی عوام ہی ہونا عوام تو پھر ہم بھی ہیں بھئی جو عوام میں رہتے ہیں آپ تو ہمارے حکمران ہیں ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ کو الیکٹ کرتے ہیں بھئی ہم وہ والے تو نہیں جو سیلیکٹ ہوکے آتے ہیں ہم تو عوام سے الیکٹ ہوکے آتے ہیں اس لیے آپ کی حزت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ بات سن لیں پہلی بات تو یہ کہ جنرل کیانی صاحب کے بارے میں نہ کسی کو کوئی خدشہ ہے اور ان کی کمنڈیبل پرفارمنس رہی ہے اور ان کی خدمات ہیں جمہوریت کے لیے اور کوئی شک نہیں کہ بے شمار موقع ایسے آئے جہاں پہ وہ جس طرح کے پہلے لوگ آئے اگر وہ کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے but وہ stood firmly with the democracy so اس کی تو کوئی بات نہیں دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ mind sets ہوتے ہیں ہر ادارے میں even politicians میں آپ یقین کیجئے گا کہ ہم فوج کو ہم میں سے بہت سے لوگ مردے الزام ٹھہراتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے اور جب لوگ مطمئن نہیں ہوتے پھر ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں میں ہو سکتا ہوں آپ ہو سکتے کوئی اور ہو سکتا ہے جو لوگوں کو invite کرتے اور جب invite کرتے تو ہم الزام ایک طرف لے جاتے یہ collective fault ہوتا ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جمہوریت اس ملک میں جمہوریت ہماری جمہوریت میں اور باہر کی جمہوریت میں یہ فرق ہے کہ ہماری جمہوریت کو کیونکہ یہ control ڈیموکریسیز رہی ہیں جس طرح ڈیلیور کرنا چاہیے اس طرح ہم آج تک ڈیلیور کر نہیں سکے نہیں کر سکے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے mindset کا اشارہ کے ادارہ کون سا ہے وہ کون سے سیاسی جماعت دی نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے آپ میری بات آدھے میں کٹیں گے تو آپ پھر یہ کہیں گے کہ امریکہ ڈیلیور نہیں کر سکے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ڈیلیور پوری طرح اقوام عالم میں ہوتا ہے اس طرح شاید ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے مگر کیسے کر پائیں گے کہ اگر یہ سسٹم چلتا رہے گا اگر خدا اس سے فرق نہیں بڑھتا کہ میری جماعت کی حکومت ہو یا تارک عظیم صاحب کی جماعت کی حکومت ہو یا سردار صاحب کی جماعت کی حکومت ہو لیکن جمہوریت چلنی چاہیے اب یہ جو لہور میں جلسہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں لہور میں تو دو جلسے ہوئے ایک تیس اکتوبر کو ہوا تھا ایک تیس ڈیسمبر کو ہوا تھا اس وقت پروڈیوسر ڈیریکٹر شاید کہا جاتا ہے کوئی اور تھا اب پروڈیوسر ڈیریکٹر کوئی اور ہے لوگ تشبیح بھی دیتے ہیں دبنگ ون اور دبنگ کو کی لوگ کہتے ہیں یہ دبنگ شبنگ پہ تو نہیں میں کر سکتا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اب دیکھیں الیکشن ڈیڑھ مہینے کے بعد ہے دو مہینے کے بعد ہے میں صرف اتنی عدبن گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی چینج لانی ہے آپ الیکٹرول پولیٹکس میں آئیں اپنے آپ کو عوام کے ساتھ میں پیش کریں چلے سمسا مخائی صاحب آپ نہ ادارے کا نام بتائیں گے نہ اس سیاسی جماعت کا بتائیں گے جس کا مائنسٹ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں تاریخ عظیم صاحب تو بڑے کٹیگوریکل تھے اس بارے میں الیکشنز کے حوالے سے آپ کی جماعت کے بھی کچھ تحفظات تھے جو جلسے کا ذکر ہوا تیس اکتوبر کا ذکر ہوا اس وقت آپ کی جماعت کے لیڈر نے بھی کہا کہ جی یہ بھی سپونسر ہے دیسپائٹ کے پانچ سال جمہوریت کا سلسل چلتا رہا سلسلہ چلتا رہا اچھی طرح سے چلتا رہا یہ خدشات ابھی تک کیوں پرسسٹ کر رہے ہیں دیکھیں جو ایک تو جو پانچ سال جو جمہوریت چلی ہے پاکستان میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیانی صاحب کا بھی رول ہے اور اس میں میاں نواز شریف صاحب نے سب سے بڑا اہم رول جو انہوں نے ادا کیا اور میں سب سے بڑے اچھی بات ہے یہ پوری ٹرم پوری کرنے جا رہے ہیں پیپل پارٹی کم سے کم ان کو یہ نہیں رہے گا کہ باہر جا کے کہہ سکیں کہ ہمیں پوری طرح پیپل پارٹی نہیں پنجاب حکومت نے بھی پانچ سال پورے کی ہیں ٹھیک ہے اور کم سے کم کوئی بھی چلے چلے اس طرح لے لیتے ہیں کوئی بھی حکومت جا کے یہ نہیں کہہ سکتی عوام کو کہ ہمیں پوری طرح کام کرنے کی مولد نہیں دی گئی ہمیں جلدی ہٹا دیا گیا اگر ہم دو سال اور رہ جاتے تو یہ کر دیتے وہ کر دیتے کم سے کم سب کے پاس ٹریک ریکارڈ ہوگا تونوں پارٹیز کا خواہ سینٹر میں ہوں یا کسی شاہ پراونس میں ہوں لیکن بات جو ہے وہ ہی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی لوگ باہر بیٹھے ہوئے میں پھر دوبارہ میں بڑا کلیرلی بات کر رہا ہوں مجھے انٹرنل کا مجھے فیر نہیں ہے اور میں آسف احمد علی صاحب سے میں اگری کرتا ہوں کہ جو رول پلے کیا کیانی صاحب نے بڑا اہم رول رہا ہے اور اس کو ہمیں سرحانہ چاہیے مجھے ابھی تک جو بڑا میرے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ یہ ایک اس دفعہ سرٹنلی ایک فارن سپانسرڈ ایک مشن ہے جس کو کمپنش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے یہ بھی اس میں مجھے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو یہ خام خیالی ہے ان کی کہ یہ پاکستان میں سیکسیسفل ہو جائے گا وہاں پہ پاکستان میں اگر جو بات کی ہے انہوں نے عرب سپرنگ کی کیا پاکستان میں وہی جا کے سینز کائرہ والے دھرا سکیں گے لیکن کچھ ڈاؤٹس صدر مملکت کے بھی ہیں ان کو بھی ان خدشات کا اندازہ ہے اور صدر زرداری نے جو کل تقریر کی اس میں سے آپ کو صرف ایک ایک سپٹ سناتے ہیں دیکھے گا میں تمام سیاسی قوتوں سے قریب خدا بک سے یہ کہوں گا کہ آپ گھبرائے مات جس طرح پہلے میں نے آپ کو ایک ڈکٹیٹر کو بال کی طرح نکال کے دیا ہے انشاءاللہ آپ کو صاف شفاف الیکشن اسی طرح کروا کے دیں گے اور اسی لیے ہم نے انڈیپینڈن الیکشن کمیشنر بنایا ہے اسی لیے ہم نے یہ قانون بنایا ہے کہ کیٹ ایکر سیٹ اپ ہوگا اسی لیے ہم نے قانون بنایا ہے کہ کیٹ ایکر سیٹ اپ میں بھی آپوزیشن کا اور حکومت کا جوائنٹ کینیڈیٹ جوائنٹ ایک مشاورے سے پرائیم منسٹر بنے گا اور اس کا مطلب کیا ہے آپوزیشن میں بہت سی جماعتیں ہیں اور حکومت میں بھی بہت سی جماعتیں ہیں تو ہم سب آپس میں مل کے اس قسم کے لوگوں کو ان تین مہینے کے لیے یا دو مہینے کے لیے بٹھائیں گے جن میں کوئی ایسا نہ ہو جو اپنا ایجنڈا اس کا ہو کوئی ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی بات کر رہا ہو ایک بات کرنی ہوگی تو صرف سیاست میں پولٹیکس میں ہم نے کینی کرنی ہوگی آپ نے کرنی ہوگی سیاسی قوتوں نے کرنی ہوگی جی یہ تھے صدر عاصف علیہ زرداری صاحب جو سب کو یہ میسیج دے رہے تھے تمام سیاسی جماعتوں کو کہ آپ گھبرائیں مت اور انہیں ایک اشارہ بھی کیا کہ کوئی ایسا شخص نہ ہو جس کا کہ کوئی اپنا ایجنڈا ہوگا یہ کس وجہ سے ان کو یہ بات کہنی پہ رہی اس پہ بات کریں گے ایک وقت فرقے پاس ویلکم بیک ناظرین کرکٹ میچ کی طرح پاکستانی سیاست کا کھیل بھی کافی سنسنی خیز مرائل میں داخل ہو چکا ہے الیکشن کی آمد آمد ہے تقریباً اسی دن رہ گئے ہیں الیکشنز اسیمبلیز کے تحلیل میں اور اس کے بعد الیکشنز کہا جا رہے ہیں کہ شاید میڈ اپریل میں الیکشنز ہو جائیں وہ اسیمبلیز کی تحلیل کے بعد لیکن صدر عاصف علی زرداری کو یہ بات کیوں کہنی پڑی کہ سیاسی قوتیں گھبرائنہ صاف شفاف الیکشنز ہوں گے اور انہوں نے پھر کچھ مزید دکھا کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر کیسا ہوگا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو بنا دیا جائے لیکن ان کا ایجنڈا ہے صدر عاصف زرداری صاحب کس کو کہہ رہے تھے سیاسی قوتوں کو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ گھبرائنہ صدر عاصف احمد علی صاحب آپ کی جماعت سے بھی کنسلٹ کیا جائے گا یا کیا گیا ہے کیر ٹیکر پرائم منسٹر بنانے کے لیے کیونکہ آپ تو موجود ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں جی سردار عاصف احمد علی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری میں خلصردار عاصف احمد علی صاحب سے ہمارے رابطہ نہیں رہا تاریخ عظیم صاحب سیاسی قوتیں گھبرائیں نہ گھبرائیں صدر زرداری کو یہ بات کیوں کہنی پڑی اس لیے جی خطشات تو ہیں اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کچھ لوگ جو ہے جو دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہے ان کو خراب کیا جا رہا ہے اور اس لیے بھی کہ وہ جیسے مثلا دوبارہ ہم قادری صاحب کی طرف اگر جاتے ہیں تو انہوں نے تو ان کی باتوں سے جس طرح انہوں نے آرٹیکل ٹو فائی فور کا حوالہ دیا تو ان کی باتوں سے صاف لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے ہوں ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے جو کافی عرصہ تک وہ رہے جب تک وہ الیکٹرل پروسس جو ہے وہ نہیں چینج ہو جاتا اب اگر الیکٹرل پروسس کو آپ نے چینج کرنا ہے تو بڑا سیتا راستہ ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جائیں اپنی تیاویز ان کو دیں اگر وہ اسپٹبل ہوں گی تو ذکینا دوسری پارٹیز بھی ان کو اڈاپٹ کر لیں گی ان کو پارلیمنٹ میں لے کریں ایک طریقہ کار ہے ایک طرف وہ بات کرتے ہیں آئین کی اور قانون کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف جب وہ تجاویز دیتے ہیں وہ ٹوٹلی اگینس تا کانسٹویشن ہے یہ بڑا ایک ان کا قضاء ہے ایک ایسے شخص ہو گئے جو پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہے اب جو بات کی سیاسی قوتوں کی انہوں نے بات کی ہے سیاسی قوت میں تو آپ کی جماعت بھی آ جاتی ہے جی وہ خدشات کی بات کی ہے انہوں نے جب بات کی ہے مکمکہ کی بات کرتے ہیں میں یہ چیز کلیر کرتا چلوں کہ بارہا کہا جاتا ہے کچھ پارٹیز کی طرف سے دو پارٹیز کے درمیان مکمکہ کی بات ہوتی ہے مزی کے بعد یہی لفظ میرے دوست عمران خان صاحبی کہتے ہیں اور یہی بات خادری صاحب نے بھی کہی حالانکہ مکمکہ جو ہے اکارٹیم کانسٹویشن اور لیڈر دا اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ ریپرزنٹ کرتا ہے ساری پریٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں لیڈر دا ہاؤس وزیر آزم ریپرزنٹ کرتا ہے ان سب لوگوں کو جس وقت حکمران جماعت میں ہیں سات یا آٹھ جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہیں یہ خالی جس سو ہیپنز کے اس وقت سنبلنگ نواز کا یعنی چودی نصار صاحب جو ہیں وہ لیڈر ہیں پچھلی دفعہ جی یو آئی کے ملانا فضل ریمان صاحب ترینی رضا اپوزیشن تو یہ کہنا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو ریپرزنٹ نہیں کہتے وہ ساری اپوزیشن کو ریپرزنٹ کرتے ہیں تو یہ دو پارٹیز کے درمائے یہ گمراہ کرنے کے مطرح دیفہ جا رہے ہیں اور سردار آصف احمد صاحب آپ نے صدر زرداری کی یہ بات یقیناً سنی ہوگی کہ سیاسی قوتیں مت گھب رہے ہیں صاف شفاف الیکشن کروائیں گے کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے گھب رہے نہ آپ کی پارٹی کو میسیج دیا جا رہا تھا یا آپ کی پارٹی کو واقعی کوئی خوف ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہوں گے عرشت صاحب کیونکہ میں پروگرام سے ٹیکنیکلی باہر تھا تو اب میں دوبارہ ان ہوا ہوں تو مجھے آپ دو منٹ ضرور انایت کر دیجئے کہ دو چار اہم باتیں ہیں میں کرنا چاہتا ہوں بات ہی ہے کہ پچھلے سال اکتوبر سے لے کے اب تک تین بہت بڑی چینجز آئیں پاکستان میں ایک عمران خان صاحب کے جلسے لاہور کراچی کوئٹہ پشاور ہر جگہ پہ جس میں ملینز اف لوگ آئیں دوسرا بہت بڑا ایونٹ ایک سندھ میں ہوا ہے جو کہ کہتے ہیں کہ سندھ کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا ہے جو پیر سا پگاڑا نے دو چار مہینہ مہینے پہلے کیا ہے جس میں اندازم چھے لاکھ کے قریب لوگ سنا گیا ہے وہاں پہنچے تھے اب یہ تاہرالقاضی صاحب کا بہت بڑا جلسہ ہو گیا اب اس پہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی سمتنگ ہاتھ چینجڈ ان پاکستان جو پاکستان کی جو ٹیکٹونک پلیٹس ہیں جس کے اوپر ساری سیاست چلتی ہے ان میں کوئی تبدیلی بہت بڑی آئی ہے اب اس پہ بدگمانی کرنا لوگوں پہ الزام لگانا کہ یہ اس کا سپونسرڈ ہے یہ فلان کا سپونسرڈ ہے میرا خیال ہے یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے بالاخر تو بلاول صاحب بھی اب لانچ ہوئے ہیں ہمیں خوش ہوئی یہ لانچ ہوئے ہیں تو اگر ایک طرف تو ہم جمہوریت کے کہ سب باستدان بنتے ہیں کہ جی ہم جمہوریت کے حق میں ہیں سارے اور پھر کوئی ایک ادھا جلسہ ہو جاتا ہے تو ہم پھر باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے سردار صاحب اگر ملک کا صدر یہ بات کہے گا جماعت کا چیئر پرسن یہ بات کہے گا تو مجھ جیسے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو آئے گا کہ یہ کیا ہو کیا رہے صدر مملکت پریشان ہے چیئر پرسن پریشان ہے آپ کا سوال آپ کا سوال یہ جواب کہ جس وقت جو پارٹیاں باہر بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ سے اب ان کا اتنا قد ہو گیا ہے اتنی سپورٹ ان کو اپنی نظر آ رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئینی شکیں رکھی گئی ہیں یہ صرف چند لوگوں کے بینفیٹ کے لیے رکھی گئی ہیں اور جب تک اس کو اکسپینڈ نہ کیا گیا یہ آئینی ایشو نہیں ہے یہ پولیٹیکل ایشو ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالیٹی تبدیل ہوئی ہے بڑی ریپیڈلی اور اس گراؤنڈ ریالیٹی کو اگر اکومنڈیٹ نہ کیا گیا سردار صاحب ماف کیجئے گا میں آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں بہت آپ نے ایک انٹریسٹنگ بات کیا اور میں یہ سمجھنا چاہوں گا ایک آپ نے کہا کہ کچھ تو بدلہ ہے ٹیٹونیٹ لیٹس آپ نے کہا چینج ہوئی ہیں اور آپ نے ان جلسوں کا حوالہ دیا جو اکٹوبر سے لے کے اب تک ہوئے ہیں تین بڑے جلسوں کا آپ نے حوالہ دیا جو کہ ہوئے ہیں اور ساتھ آپ نے کہا آئینی شکیں کچھ ایسی رکھ دیجئے جو کہ کچھ سیاسی جماعتوں کو بینفٹ دیں اس کا مطلب جو آئین میں تبدیلی آئی ہے پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے نہیں دیکھیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں مگر ایک جب ریالٹیز بدلتی ہے تو پولیٹیکل سسٹم کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اگر پولیٹیکل سسٹم ان ریالٹیز کے مطابق ایڈجسٹ نہیں ہوگا تو پھر ایک بہت بڑی ریزنٹمنٹ گریونس بار رہے گی اور پھر جو الیکشن جو بھی ہوگا اس پہ انگلیاں اٹھائی جائے گی نہیں تو یہ پولیٹیکل سسٹم کو ایڈجسٹ باہر بیٹ کے کیا جائے گا یا اس کا حصہ بن کے کیا جائے گا اس کو ایڈجسٹ پولیٹیکل سسٹم کو دیکھیں یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے خود ہی کرے وہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کرے کہ جو کہ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہیں اس کو ایڈجسٹ پولیٹیکس کیسے ہوگی صدر زرداری صاحب بھی کہتے ہیں یا نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم ریکنسلییشن کی پولیٹیکس میں چل رہے ہیں اور آپ کا قلعہ ہے کہ ابھی تک وہ ایڈجسٹ پولیٹیکس اس طرح سے نہیں ہو رہی اور آپ کے بھی خدشات ہیں کہ الیکشنز جب آ رہے ہوں گے تو اس میں شاید کہ ٹیکر پرائم نسٹر میں آپ کی اینکھن بھی نہ لی جائے میں سردار صاحب یہاں پہ ایک وقفہ لوں گے وقفہ کے بعد جب واپس آئیں گے اس امپورٹن پوائنٹ پہ جو آپ نے ریس کیا ہے گفتگویا سلسلہ آگے لے کے چلے گیا ایک ایک پہ جانے سے پہلے سردار آصف احمد علی صاحب نے ایک بہت ہی اہم بات کیا انہوں نے کہا مثال دی کہ جس وقت زلسلہ آتا ہے تو جو زمین کی پلیٹیں ہوتی ہیں وہ ہل جاتی ہیں تو پاکستانی سیاست میں بھی کوئی اسی طرح کا بھونچال آیا ہے تین بڑے بڑے جلسوں کا انہوں نے حوالہ دیا تین نئے پلیئرز کا حوالہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ پاکستان کی سیاست اب بدل چکی ہے اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جو آئینی شکوں میں تبدیلی کی گئی ہے اور رگلی کیر ٹیکر حکومت کے حوالے سے بھی اس میں انکلوسیف قسم کی پولیٹکس ہونی چاہیے سمسان بخاری صاحب کیا ہے یہ نئی ریالیٹی آپ اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور کتنا لوجیکل ہے یہ بات کہنا کہ اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی آپ اس میں شامل کریں گو کے پارلیمنٹ میں کی ریپیزنٹیشن نہیں ہے چھے گروہ پہ بیس چاہیے جی پہلی بات تو یہ ہے بیس چاہیے عرشت صاحب مجھے آواز کلیر نہیں آرہی جی سمسان بخاری صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سردار عاصف احمد علی صاحب نے کہا کہ ریالیٹیز بدل گئی ہیں پچھلے تقریباً چودہ ماہ میں اکتوبر سے لے کے اب تک ہاں عرشت صاحب ٹھیک ہے عرشت صاحب جو سردار صاحب نے کہا وہ میں نے سنا اور میں بڑی تعظیم کے ساتھ بڑی معذرت کے ساتھ ان سے اختلاف کرنا چاہوں گا صورتحال یہ ہے کہ تین چار چیزیں ہیں ایٹین تھ ایمنٹمنٹ پہ میں نے بھی ووٹ دیا سردار صاحب نے بھی ووٹ دیا اس وقت ہم دونوں ایک جماعت میں تھے بلکہ میرے سینئر ہیں اور اس جماعت میں بھی سینئر تھے میرے اور ہم نے ووٹ دیا میرے خیال میں شاید تارک عظیم صاحب بھی اس وقت سینٹ میں تھے اگر تھے تو انہوں نے بھی دیا یا اگر ان کی ٹام پوری ہو گئی تھی تو that time not sure لیکن میں گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تین چیزیں ہیں میرے بھائی ایک تو کسی جمہوری آدمی کو آئین کے خلاف اور جو آئین ہم نے متفقہ طور پر بنایا ہو اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ تین پلئیر ہیں ان میں سے دو نئے ہیں ایک جو مسلم لیگ فنکشنل ہے وہ نئی نہیں ہے بلکہ اصل مسلم لیگی وہی تھی شروع سے تو پیر پگاڑا صاحب اس کو لیڈ کرتے تھے پھر اب ان کے صاحب زادے جو پیر پگاڑا صاحب ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں صورتحال یہ ہے کہ یہ تینوں جلسے جو ہیں ان کا ڈیفینیٹلی اثر ہے پولیٹکس میں مگر طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو پولیٹکس میں آنا چاہیے میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب چاہیں گے کہ الیکشن ملتوی ہو میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ پیر پگاڑا صاحب چاہیں گے کہ الیکشن ملتوی ہو تو بات یہ ہے کہ تیرل قادری صاحب کا بھی میں نے ون لائنر کئی دیکھا تھا کہ اگر فوج آئی یا کوئی انڈ ڈیموکریٹک کام ہوا تو اس کا راستہ میں خود روک ہوگا پارلیمنٹ اب مہینہ ہے یا ڈیڑھ ہے یا سوا ہے یہ والی بہتر یہ ہوگا کہ اپنی اپنی ریفارمز لے کے وہ الیکشن کمیشن کی طرف جائیں الیکشن کمیشن کو کہیں جی کہ ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہم نے اتنے اتنے بڑے جلسے کیے ہیں ہم آئیں گے اور یہ یہ ریفارمز کریں اور پارٹیز کی اختلاف کے باوجود ریفارمز وہاں پہ یا تجاویز ان کی منظور ہوئی ہیں وہ منظور کریں مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو الیکشن کو ڈیلے کرے اگر ہم لوگوں کو اچھے نہیں لگتے وہ ہمیں فارق کر دیں گے اگر نون والوں سے کوئی کتائی ہوئی ہے وہ ان کو فارق کر دیں گے اگر پی ٹی آئی اور یہ باقی جماعتیں صرف دعوے دار ہیں باقی کچھ نہیں ہیں تو ان کا پتہ لگ جائے گا بٹ وی ہیب ٹو گو انٹو دا الیکشن لوگوں کی رائے پتہ کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے سردار عاصف عمل صاحب آپ ایک منجھے میں سیاستدان ہے ملکی سیاست میں الیکٹورل پولیٹکس میں بھی آپ نے حصہ لیا اس کے ذریعہ پارلیمنٹ میں ہی پہنچے تو اب یہ چینج آف سٹینس کس لیے آ رہا ہے کہ ملکی سیاست پچھلے چودہ ماہ میں بدل گئی اور انکلوسف پولیٹکس پارلیمنٹ کے باہر جو بیٹھیں ان کو بھی شامل کریں اس کا تو بڑا واضح طریقہ ہے جیسے سمسان بخارج صاحب بتا رہے تھے جائیں عوام کے پاس ووٹ لیں آ کے بیٹھیں جو اصلاحات کرنی ہے کریں آپ جی میں ان کی بات سے اختلاف نہیں کرتا بات تو ٹھیک فرما رہے ہیں مگر کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ صرف شفاف ہو بلکہ اس الیکشن کی جو لیجٹیبیسی ہے وہ بلکل سو فی صدی اس کا ٹھپا لگی وہ کیسے ہوگی اٹھنٹ پرسنٹ لیجٹیبیسی کیسے ہوگی کہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے وہ بیرا اندازہ ہے کہ وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ ایک آئینی ترمیم کرے ٹوئنٹیتھ امنمنٹ میں اور جو پاورز لیڈر او دی اپوزیشن اور جو پروسس وہ دیا گیا ہے جس کے تھرو کے اٹھیک گورنمنٹس بنی ہے پارلیمنٹ وہ حصہ اپنا جونسہ سرنڈر کر دی اور وہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس جو اس شک کا اس آرٹیکل کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اگری نہ کر سکیں تو اٹھالیس گھنٹے میں چیف الیکشن کمیشنر کے اٹھیک گورنمنٹ بنا سکتے ہیں تو اگر کتنا ہی اچھا ہو کہ پارلیمنٹ اپنا سرنڈر کر دے اپنا یہ والا رائے سرنڈر کر دے ارشد صاحب مجھے ذرا ٹائم دیکھئے گا جی 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 میں آپ دونوں سے لے اپنے دوستوں کی میموری ریفریش کرتا ہوں اس پہ یہی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر اور چیف منسٹر آف پروونس میں اتفاق نہ ہو تو الیکشن کمیشنر کرے گا اس میں کون سا ہی واہم ہے جی طریق عظیم صاحب نہیں میرا نہیں خیال جناب آصف احمد علی صاحب یہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بلکہ ٹھیک سبنسان صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن یہ بات جناب آصف احمد علی صاحب نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ خود اپنی مرضی سے اپنا جو یہ رائٹ ان کو دیا گیا کانسٹیٹویشن میں ٹوینٹین دو اوینڈمنٹ کے ذریعے وہ سرنڈر کر دیں وہ اس کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو بظاہر اپوزیشن ہے لیکن ایک سوپے میں حکومت ہے وہ ملے ہوئے اور اس میں دیکھیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہ بھی پارلیمنٹ میں آ جائیں اور یہ بھی مل جائیں ان کے ساتھ اب یہ تو ہو نہیں سکتا یہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں جی بلکل یعنی کہ الیکٹڈ بندے تو اپنا رائٹ سرنڈر کر دیں اور ان الیکٹڈ جتنا مردی اچھا چیف الیکشن کمیشنر ہو ان الیکٹڈ بندے کے حوالے سردار آسف احمل صاحب الیکٹڈ لوگ اپنا رائٹ سرنڈر کر دیں اور ایک ان الیکٹڈ شخص کو یہ رائٹ دے دیں یہ جمہوری لوجک تو نہیں لگ رہی دیکھیں جی یہ پہلے تو رائٹ پارلیمنٹ کے پاس کبھی بھی نہیں تھا یہ تو حالی میں پارلیمنٹ نے ایک رائٹ جمہوری پرسس کے ذریعے لیا نا یہ رائٹ اور ٹھیک ہے میں ان کی بات سے انکار نہیں کر رہا ان کا رائٹ ہے بگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیاست کو ڈیموکرسی کو تقویت دینے کے لیے انکلوسیف کرنے کے لیے کتنا ہی اچھا ہو کہ جتنے مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے فیصلہ کر دیں مین سٹیک ہولڈرز ہیں کون کون ایک سو انتیس سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس سمبلز ختم ہو گئے دینے کو ایک سو انتیس کو کیسے شامل کریں گے you have some formula نہیں دیکھیں i have no formula right now مگر یہ کوئی formula بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر نیت ہو جو آدمی الیکٹ ہے جو الیکٹٹ ہے جی سمسان بخاری صاحب جو جو پارٹی جو جماعت یا جو جو انڈویجول الیکٹٹ ہے پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے لوگوں نے اس کو نمائندہ کر کے بھیجا ہے کوئی ایک بھی ہلکہ پاکستان کا نہیں جو خالی ہے اس کا مطلب ہے پاکستان کے ہر کونے سے ہر جگہ سے لوگوں کا نمائندہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے یہ ایک وہ بحث ہے جب نئی پارلیمنٹ آ جاگی اگر یہ سب لوگ کرنا چاہیں تو اس پارلیمنٹ کی جو بھی شکل ہوگی بالکل اور عوام کے تھاٹھے مارتے سمندر کے جتے بڑے بڑے جلسے کیے اگر وہ والے ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو جاتے ہیں تو پورا اختیار ہوگا سردار عاصف احمد علی صاحب آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ ناظرین یہ عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر جو ہمیں جلسوں میں نظر آتا ہے یہ جب ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہوگا تو وہی سیاسی جماعتیں جا کے پارلیمنٹ کے ذریعے آپ کی اور میری بیترے کے لیے کام کریں گی اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے استعمال کیجئے گا اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ